نمسکار کسان بھائیو داکرسی چوپال میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے سرسوں کی قیمتوں میں چل رہی گھراوٹ اب رکنے والی ہے اور سرسوں کی قیمتیں واپس تفانی رفتار پکڑنا شروع کر دے گی اس کا کیا قارن ہے اور سرسوں اب کتنی تید ہو سکتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے پوری جانکاری اس ویڈیو میں اس لئے ویڈیو کو ان تک پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہمارا منوبل ضرور بڑھائیں آنے والے دنوں میں آپ کی لوکل منڈی میں سرسوں کا بہاو کتنا بڑھ سکتا ہے اس کی شٹک جانکاری کے لیے آپ اپنی منڈی کا نام ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کسان بھائیو سرسوں کا بازار لگاتار نیچے گر رہا ہے جس کے جلتے سرسوں کی قیمتیں پانچ ازار تک پہنچ گئی ہے لیکن اب سرسوں کا بازار واپس تیج ہونے کے سنکیت مل رہے ہیں بازار جانکاروں کا ماننا ہے کہ سرسوں کی قیمتوں میں گراوٹ آئی کیونکہ انتراشٹرے بازار میں دوسرے خادے تیل سستے تھے جس کے چلتے دوسرے خادے تیلوں کا آیات زیادہ کیا جا رہا تھا اور سرسوں کے تیل کی ڈیمانڈ کم ہونے سے اس کی قیمتیں نیچے گر رہی تھی لیکن اب انتراشٹرے بازار میں خادے تیل واپس 30% تک مہنگا ہوا ہے اور اس کی بڑی وجہ انڈونیشیا اور ملیشیا دوارہ پانچ تیل کے نریات پر روک لگانا ہے جس کے چلتے انتراشٹرے بازار میں خادے تیل کی قیمتیں واپس تیج ہوئی ہیں بازار جانکاروں کا نمان ہے کہ انتراشٹرے بازار میں خادے تیل کی قیمتیں آنے والے دو مہینوں میں 50% تک تیج ہو سکتی ہے کیونکہ جب تک انڈونیشیا اور ملیشیا دوارہ پانچ تیل کی سپلائی پوری ترہن سے نہیں ہوگی تب تک انتراشٹرے بازار میں خادے تیل سستہ ہونے کی سمباؤنا نہیں ہے یہی قارن ہے کہ اس کے چلتے بارتے گریلو بازار میں سرسوں کی بازار مانگ بڑھنے سے قیمتوں میں واپس بڑی تیجی آنے کی سمباؤنا ہے اور آنے والے دنوں میں سرسوں کا بازار اپنے پرانے بھاؤں پر کاروبار کر سکتا ہے موسیقی